پر مل رہی ہے جہاں اسرائیلی دوتاواز کے پاس آئی ایڈی بلاسٹ ہوا ہے اسپیشل سیل کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے ڈلی سے خبر ڈلی میں بلاسٹ کی خبر ہے اور یہ اسرائیلی دوتاواز کے پاس ہوا ہے بتایا یہ بھی جارہا ہے کہ پولیس کو دھماکے کا کال ملا تھا حالانکہ اس بلاسٹ میں کسی کے حطاعت انہی کی خبر نہیں ہیں لیکن ڈلی یعنی دیشکیر راجدھانی میں بلاسٹ ہونا اپنے آپ میں بڑی خبر ہے اسرائیلی دوتاواز کے پاس آئی ایڈی بلاسٹ ہوا ہے موقع سے کچھ تصویریں بھی اس وقت برامد ہوئی ہیں وہ تصویریں آپ کو دکھا رہے ہیں اسرائیلی دوتاواز کے پاس دلی میں بلاسٹ ہوا ہے سپیشل سیل کی ٹیم مہا پہنچ گئی ہے جانچ کی جا رہی ہے حالانکہ خبر یہ ہے کہ فیلحال اس دھماکے میں کسی کے حطاعت ہونے کی خبر نہیں ہے لیکن دھماکہ کس نے کیا اور کس طرح کے بسپوٹک کا استعمال کیا اس کی جانچ فیلحال کی جا رہی ہے سپیشل سیل کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے اسرائیلی دوتاواز کے نزدیک یہ آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے دلی میں عام طور پر سرکشہ ویوستہ بہت چاک چوبند رہتی ہے اور جس علاقے میں تمام دیشوں کے دوتاواز ہیں یہاں پر تو وشیش روپ سے بہت سخت اور کڑا پہرا رہتا ہے ایسے میں اسرائیلی دوتاواز کے نزدیک ہوئے اس بلاسٹ کی خبر سامنے آنے کے بعد دلی میں ہر کم مچ گیا ہے دلی میں پچھلے تین چار دنوں سے حالات لگاتار تناؤ بھرے بنے ہوئے ہیں کسان آندولن کو لے کر دلی پہلے سے تناؤ میں ہیں اور چبیس جنوری کو جو کچھ دلی کے بھیتر ہوا اس نے تو پورے دیش کو ہی شرم سار کر دیا اور اس کے تین دن بعد یعنی آج انتیس جنوری کو خبر دلی کے اس علاقے سے مل رہی ہے جہاں پر اسرائیلی دوتاواز سے بتایا جو رہا آئی ای ڈی بلاسٹ یہاں پر ہوا ہے علاقی کوئی ہطاحت نہیں ہوا ہے آپ بیک سکتے ہیں سرکشہ بیوستہ بڑھا دی گئی ہے اسپیشل سیل کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے جانچ کی جا رہی ہے کوئی ہطاحت نہیں ہوا ہے جہاں پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اسرائیلی دوتاواز وہ جگہ بتائی جا رہی ہے جس کے نزدیک کسی نے آئی ای ڈی بلاسٹ کر دیا ہے دلی میں آئی ای ڈی بلاسٹ کی خبر بم پھٹا ہے یہاں پر اسرائیلی دوتاواز کے نزدیک کسی نے آئی ای ڈی بلاسٹ کیا ہے سپیشل ٹیم پہنچ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بھاری پولیس بل یہاں پر موجود ہے نظر آ رہا ہے کئی ادھکاری بھی یہاں پر موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اس بات کی جانچ کی جا رہی ہے سراغ تلاشے جا رہے ہیں فیلال غنیمت یہ رہی کہ اس پورے آدھ سے میں کسی کے حطاعت ہونے کی خبر نہیں ہے جس ویسپوٹک کا استعمال کیا گیا آئی ای ڈی بتایا جا رہا ہے آئی ای ڈی بلاسٹ کیا گیا ہے سپیشل سیل کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میڈیا کو دور رکھا ہو جا رہا ہے سرکشہ کروی موقع پر کھڑے ہیں ایک اس پورے علاقے کو گھیر لیا گیا ہے جہاں پر بلاسٹ ہوا ہے فیلال جو پرارمبک روپ سے جانکاری ہے اس میں کوئی حطاعت نہیں ہوا ہے جس جگہ پر یہ بلاسٹ ہوا ہے اسرائیلی دوتاواز کے نزدیک وہ جگہ بتائی جا رہی ہے ویشیش سنبادہ تھا ویجے مانڈ کے اس وقت ہمارے ساتھ جوڑ گئے ہیں ویجے جی کیا کچھ جانکاری کیا کچھ اپ ڈیٹ دیکھیں سوال اسرائیل دوتاواز کے پاس یہ دھماکا ہوا ہے اور دھماکا آئی ڈی یعنی انٹینسیو ایکسپلوسیو ڈیوائز جو کی اس کا دھماکا جس طریقے سے ہم چھتیز گڑ میں دیکھتے ہیں کہ نقصے لے استعمال کرتے ہیں اس طرح کا دھماکا ہے چار سے پانچ کارے جو ہے وہ شتی گرسٹ ہوئی ہے یہ پرارمبک جانکاری ہے لیکن کوئی جان کی ہانی نہیں ہوئی ہے کوئی گھایل نہیں ہوا ہے اسپیشل سیل کی جو ٹیم ہے وہاں پہنچ گئے کیونکہ یہ اس لئے بیتوپورن ہو جاتا ہے کہ اس سمائے بیٹنگ ریٹریٹ پروگرام چل رہا ہے چونکہ گھنٹانتر دیوز وہ سمارو پانچ دنوں تک بھارت میں منایا جاتا ہے اور آج اس کا آخری دن ہے اور ایسے میں تمام وی آئی پیز موجود ہیں اور یہ تمام سارے جو دوتاواز ہیں وہ اسی ستھان کے پاس میں ہیں جہاں پر بیٹنگ ریٹریٹ اور یہ پورا آئیوجن ہوتا ہے تو وہ تمام سارکاری جو دوتاواز سے وہیں پر موجود ہیں تو اسی وجہ سے اور اس سمائے جو دلی میں حالات ہیں اسے دیکھتے ہوئے الارٹ موڈ پر ہے دلی پولیس اور اسی وجہ سے اسپیشل سیل کی ٹیم پہنچی ہے اور پورے جو شیطر ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بیریکیٹنگ کر دی گئی ہے وہاں کسی کو آگے جانے کی اجازت نہیں ہے اور پورے معاملے کی جانچ کی جارہے کہ آخر یہ ایکسپلوسیف جو ہے وہ کیسے ہوا کس طرح سے دھماکہ ہوا اور چار سے پانچ گاڑیاں جو ہے وہ چتی گرس پوئی ہیں دونوں طرف سے ایویریکیٹنگ کی گئی ہے اور پولیس کے جوان مستہدی سے وہاں موجود ہیں اور بیجے جید لگ بگ ڈلی شاید اسی لیے بہت زیادہ سنبیدن شیل بھی ہو جاتی ہے کہ یہاں پر تمام ویدیشی ملکوں کے دوتاواز ہیں اس کے علاوہ دھرنا پردرشن اور اس کو لے کر جو چنتہ سرکاروں کی رہتی ہے پولیس کی رہتی ہے وہ یہی کہ اسی بیچ دراصل اراجک ترتب فائدہ اٹھا کر کوئی نہ کوئی بڑا کانڈ انجام کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں بلکل ایسا سنبھاؤ ہے کیونکہ جس سمیں ڈلی میں دو تین دن سے جو ماحول ہے اس میں دیکھتے ہوئے کسی نے ضرور یہ شرارت کی ہوگی اور کس طرح سے اب یہ ایکسپلوسیو ڈیوائز یہاں تک پہنچی یہ سب اب جانچ کے وشہ ہے لیکن ایک دھماکہ ضرور ہوا ہے چار سے پانچ گاڑیاں چٹی گرس ہوئی ہیں اب اس کے بعد احتیاط کے طور پر اب شروعاتی طور پر سپیشل ٹیم اتنیے یہ پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے کیسے یہاں پر پہنچا اور اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے تو یہ اب جانچ پوری طریقے سے ہوگی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تصویروں میں کہ ڈلی پولیس جو ہے وہ اس کے جوان وہاں پر مفتدہ عالی عدیقاری بھی پہنچ گئے ہیں اور پورے معاملے کی تفصیص جو ہے وہ وہاں پر کی جا رہی ہے چلی بجے جی آپ نظر بنایا رکھئے بہت شکر تمام باتشیت کے لیے اسرائیلی دوتاواز کے نزدیک یہ بلاسٹ ہوا ہے چار پانچ گاڑیاں اس میں شتیگ رست ہوئی ہیں حالانکہ کسی شخص کے عطاعت ہونے کی خبر نہیں ہیں لیکن دلی میں پچھلے دو تین دن سے جس طرح کے حالات ہیں پولیس بہت الرٹ موڈ میں تھی بیٹنگ دا ریٹریٹ آج دلی میں ہو رہا تھا تمام وی آئی پیز آج دلی میں موجود ہیں ایسے میں اسے ایک بڑی گھٹنا کہا جا سکتا ہے آئی ایڈی بلاسٹ ہوا ہے پولیس عالی عدیقاری تمام لوگ موقع پر پہنچ گئے ہیں علاقے کو گھر لیا گیا ہے جانچ کی جا رہی ہے